میں پنجابیوں کی اولاد تھا ہوں اور ایک ایسے خانوادہ سے تعلق جو کہ پنجابی الزبان ہیں لیکن الحمدللہ کہ میرا اردو کی طرف ایک نیچرل جھکا ہوتا تقریباً 21-22 سال کی عمر میں اگر میں یاد کروں تو میں فارسی شائری کی طرف ایم فارسی میں تھا آیا لیکن ریکارڈ پہ نہیں لاتا رہا ستائیس اٹھائیس برس کی عمر میں بھی مجھے تھوڑی آمد ہوئی اردو کے حوالہ سے لیکن پھر اگین میں نے ریکارڈ پہ نہ لانا چونکہ کوئی ایسی حوصلہ افضائی کی کوئی ایسی شکل موجود نہیں تھی اردو کے کوئی ایسا حلکہ موجود نہیں تھا ایکسیڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ایک مقصوم ہے یہ ایک تقدیر ہے یہ ایک گارڈ کی اپنی ایک پلاننگ ہے میں سیلف میڈ نہیں ہوں میں گارڈ میڈ ہوں مخمور میں یوم علستو برب ہوں میں تاریح ہے مجھ پہ خمر فراوان نزل سے خمر نجف تو خمر مدینہ سے مست ہوں دائم ہے میرے واسطے عرفان نزل سے اسلام علیکم ناظرین سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک شاعر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مترجم بھی ہیں محقق بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ دور حاضر میں اپنی شاعری سے کس طرح نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو حال ہی میں کتاب آئی ہے ستم کش صفی اس میں انہوں نے کیا کیا کلام پیش کیا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب سید زشان الحسن صفی لہوری صاحب آپ کی تشریف آبری کا سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاء اللہ کلام کا مجموعہ ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے یہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کب ڈیویلپ بوا کب آپ نے سوچا کہ آپ لکھیں گے اور شاعری کریں گے اچھا یہ کچھ اس طرح سے ماجرہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے دیوچہ میں بھی اسی طرح بیان کیا کہ میں جب سے مجھے ہوش ہے میں کہیں نہ کہیں اردو لٹریچر کا ایک طالب علم تو تھا ہی جب اپنے دیگر مضامین کو میں دیکھتا ہوں اسلامیات تھی مطالعہ تھا دیگر بھی تھے سائنسی علوم تھے ریاضی بھی تھی تو مجھے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب اردو لٹریچر تھا اور مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ میں پنجابیوں کی اولاد تھا ہوں اور ایک ایسے خانوادہ سے تعلق جو کہ پنجابی الزبان ہیں لیکن الحمدللہ کہ میرا اردو کی طرف ایک نیچرل جھکاؤ تھا قدرتی قسم کا اور تقریباً اکیس بائیس سال کی عمر میں اگر میں یاد کروں تو میں فارسی شائری کی طرف ایم اے فارسی میں تھا آیا لیکن ریکارڈ پہ نہیں لاتا رہا ستائیس ستائیس برس کی عمر میں بھی مجھے تھوڑی آمد ہوئی اردو کی حوالہ سے لیکن پھر اگین میں نے ریکارڈ پہ نہ لانا چونکہ کوئی ایسی حوصلہ فزائی کی کوئی ایسی شکل موجود نہیں تھی اردگر کوئی ایسا حل کا موجود نہیں تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میں تقریباً تیس سینتیس برس کا ہوا تو وارڈ سٹی آثورٹی میں تب میں کام کر رہا تھا تو کچھ دوستوں کا ایک خلقہ عباب ایسا تھا جنہوں نے اوصلہ فزائی کی جب انہیں ایک دو شیر سنانے کہ میں کہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو ریکارڈ پہ لائیں آپ اس کو لکھنا شروع کریں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کرتے 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 کہیں نہ کہیں میں مجموعہ شائری تک پہنچ گیا میں کہتا ہوں کہ شائری میرا تاکب کر رہی تھی یا میں شائری کا تاکب کر رہا تھا اور یہ کام رب العزت نے مجھ سے لینا تھا ایکسیڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ایک مقصوم ہے یہ ایک تقدیر ہے یہ ایک گوڈ کی اپنی ایک پلیننگ ہے آپ اور میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک گوڈ کی پلیننگ سے باہر نہیں ہے ایک ڈیوائن پلیننگ ہوتی ہے اور ایک آرٹسٹ کا میں انٹروی دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا میں سیلف میڈ نہیں ہوں میں گوڈ میڈ ہوں تو میں بھی اپنا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گا میں صرف ایک میڈیم کے طور پر استعمال ہوا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں در حقیقت میں وہ میڈیم ہوں جسے رب العزت نے یہ لفظ کیا تھا کی اور روحانیت بھی اگین میں کیا اور میری بسات کیا یہ بھی مجھے اس میں پرائیڈ لینے کی اور شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نور کی کچھ ایسی روشنیاں میرے لیے بھی کھولتا ہے جس میں سے میں کچھ دریچوں کو دیکھ پاتا ہوں کچھ روحانی کلیوں کو جو ہے وہ نکال سکتا ہوں انہیں توڑ پاتا ہوں یہ میری اور میں اپنے کلام سے کیونکہ آپ نے کہا کہ روحانیت تو روحانیت ایک اپنے اندر ایک سوال ہے تو میں یہی پر جو ہے نا وہ ایک شیر اپنی غزل میں سے کیونکہ زیادہ غزلی سے ہے ہوں اہلِ قدورت سے گریزان عزل سے یعنی شائر جو ہے اپنی عزلیت کو بتا رہا ہے کہ میں عزل سے ہوں ہوں اہلِ قدورت سے گریزان عزل سے ٹھکرا چکا ہوں فاسد و کفران عزل سے آتی نہیں موافقت حزبِ فساد سے آتی نہیں موافقت حزبِ فساد سے پایا ہے میں نے نورِ حادیان عزل سے پایا ہے میں نے نورِ حادیان عزل سے میرا شمار ایزہ رسانوں میں مت کرو میرا شمار ایزہ رسانوں میں مت کرو تھاما ہے میں نے دستِ صادقان ازل سے تھاما ہے میں نے دستِ صادقان ازل سے مخمورِ مئے یومِ مخمورِ مئے یومِ تاریح مجھ پہ خمرِ فراوان ازل سے خمرِ نجف تو خمرِ مدینہ سے مست ہوں دائم ہے میرے واسطے عرفان ازل سے یہ میں نے جو خاکِ کربلا سے ہے بٹتی وہ پی چکا میرے آج بھی نونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کلام میرے پر ایک عجیب قیفیت میں تارید جو خاکے کربلا سے ہے بٹتی وہ پی چکا پینے سے مجھ میں آ گیا ایکان ازل سے مجھ سے ہر ایک خبیص کا جگڑا ہے ازل سے بھر دی گئی ہے اس میں یہ ادوان ازل سے میرا رکیب سامنے آنے سے ڈر گیا چھپ چھپ کے اس نے کیا ارطغیان ازل سے روز ازل سے توڑ یہ اہلِ جفا کا ہے رہتے ہیں اہلِ حق سے حراسان ازل سے میرا رکیب بغض و نجاست سے مر گیا رہتا ہے اپنی آگ میں غرقا نزل سے لاہور کا فرزند ہوں تاتا کا دلارہ پائی ہے میں نے دولتِ غفران نزل سے بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے بہت اچھا کلام کا سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ٹیلی وین پر بھی بہت سارے اینکرز ہیں ویسے بھی جو لوگ اردو بولتے ہیں ان کی اردو کی ادائیگی اتنی اچھی نہیں ہے آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے آپ نے اس کو کیسے سیکھا اور آپ ان کو کیا رائے دیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک پہلی بات تو قدرت خود کچھ ایسی کمپلیں تیار کرتی ہے جو پھول شگوفہ اور دیگر اپنے مدارج کو تیہ کرتے ہوئے چمنستان کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام بناتی ہیں تو میں خود کو کریڈٹ دوبارہ نہیں دوں گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ایک تو اردو کی جانے میرا ایک قدرتی جھکا ہو تھا دوسرا میں نوجوان ناصل میں جب دیکھتا ہوں کہ ان کو اپنی اردو پر وہ پرائیڈ وہ فخر موجود نہیں ہے وہ فخر ڈیولپ کرنا ہے وہ والدین کا کام ہے کہ وہ اس فخر کو پھر سے جو ہے وہ جاگزی کریں بھئی ہم انگریز نہیں بن سکتے اور ہم یہ ٹیڑے ٹیڑے انداز سے انگریزی بول رہے ہیں مانٹی سوری میں اس کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کروں گا لیکن اگر آپ نے فرسٹ لینگویج ہی انگلیش بنا دیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ اردو کی آپ یاری کی جائے اور آئی جائی جو قصر ہے وہ تو نکال دیا آپ کے یہ جو رومن سٹائل سے آپ میسیجنگ کر رہے ہیں وارس اپ کر رہے ہیں اس نے بھی اردو کا بیڑا گھرک کر دیا میں ایک پروفیسر بھی ہوں بنیادی طور پر میں دیکھتا ہوں میرے پاس جو بچے انٹرمیڈیئٹ میں آتے ہیں وہ ہے اور ہیں کہ تلقص سے نہ بلد ہے تو میں کہوں گا کہ شروع سے ماں باپ کی ذمہ داری اور اسادزہ کی ذمہ داری اسادزہ کی اپنی اردو بھی ٹھیک نہیں تو اسادزہ کو بھی ایک ریفریشنگ کورس کرنے کی ضرورت میں بلکہ ایک موومنٹ بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک اگر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو کیا آپ کر سکتے ہیں کی جانب سے اگر لانچ کی جائے جو اردو کو بہتر کرنے کے والے سے میرے پاس ایک رائے ہے آپ اپنی عربی اور فارسی کو درست کر لیں آپ کے اردو درست ہو جائے یعنی آپ کا یسرن القرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ اقبال کے کلام سے بھی نزدیک ہو جائیں گے رومی کے کلام سے بھی نزدیک ہو جائیں گے اور اردو بھی آپ کی زبردست ہو جائے گی تو ایک لکھنوی سے کلچر کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے لاہور کے ان عدبستانوں کو دوبارہ سے بحال اگر اس مرتبے قاسم علی شاہ صاحب کے میں خانہ سے ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا سر آپ اپنے آپ کو شائر حرکت کہتے ہیں یہ ٹرمنالوجی آپ نے کہاں سے نکال لی اور آپ اپنے آپ کو ایسا کیوں کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک عجیب ماجرہ ہے آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر میں شائری کو محفوظ نہیں بنا پا رہا تھا لیکن شائر کہیں نہ کہیں میں تھا شیر دوست تھا طبیعتا کوئی ایسا بندہ ہلکہ عباب میں موجود ہی نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ بھئی تم اچھے شیر کہہ سکتے ہیں میں نے محفوظ بنایا چونکہ قدرت کا ایک ایسا سپیکٹرم چلا کہ میں نے محفوظ بنا لیا اس کلام کو دوستوں کی رائے کو میں نے مقدم جانا اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں میں بلکہ انٹرویو میں ہم کا ذکر بھی کر دوں آسف مہدی صاحب ہمارے پروفیسرنل انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رومان پر شائری کو اپنا مقصد بنائیں گے یا آپ کچھ اور بھی کوئی لیسن اورینٹیٹ یا سبق کام ہو آگے جنہوں نے رومان پر کام کر دیا جن میں ہمارے ناصر قازمی صاحب ہیں بڑے بڑے نام ہیں اردو کے اندر غالب ایٹسیلف جو ہے رومان سے آغاز لیا تو میں ایسا ایک کیسا کام کروں کہ کچھ نیا دے سکوں تو میری عادت ہے اور ڈیفرنٹ کرنے کی میں نے کوشش کی کہ حرکت کی بات کروں اور حرکت سے جب میں کہتا ہوں تو یہ حرکت وہ والی نہیں جو آج کل نیگیٹیو لسپ بن گیا کہ اس نے میرے ساتھ حرکت کیا نہیں یہ حرکت ہے حرکت سے عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں اترا حرکت حرکت لفظ حرکت نہیں ہے بلکہ حرکت ہے تو میں شاعر حرکت ہوں اور حرکت اس لیوں کہ میں تحریک دینا چاہتا ہوں ایک قوم کے اندر ایک اصلاح پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک ان کے اندر ایک نئی تحریک پیدا کرنا چاہتا ہوں کچھ کر دکھانے کی اور میرے خیال سے لاسٹلی یہ بات حکیمال امت نے کی تھی میں پرائیڈ لوں گا خودی کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہوگر میں رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو اگر سب آپ دوست محبت فرمائیں گے تو میں اپنا نیا جو مجموعہ کلام آئے گا وہ شاعر حرکت ہے صفی اس میں صرف حرکت لفظ جو ہے وہ بار بار پروموٹ ہوتا نظر آئے گا اور ریپیٹ ہوتا نظر آئے گا سر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کتاب لکھی تھی مغل حکمرانوں کی علم دوستی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ بھی بڑا اچھا آپ نے پروجیکت کیا مجھے لگتا ہے کہ علامہ کا ایک شعر ہے میں اس کی تصویر ہوں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو تو اکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پار یا تل ہوتا ہے سی پار علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلام کو ادھر محفوظ بنا لیا گیا مخطوطات کو میرا بھی دل جلتا تھا جب میں شاہی کلہ جانا وارڈ سٹی آتھارٹی کے ایک ذمہ داری تھی میرے پاس میں اسسٹن ڈیریکٹر ریسرچ تھا وہاں پر وارڈ سٹی آتھارٹی میں لچاری صاحب کے پاس کامران لچاری صاحب نے اس بیج کو اس طرح سے زمین میں ڈالا کہ یہ بیج آج کچھ کچھ نمو پکڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کی ایک انسپیریشن تھی کہ میں نے ہر وقت مغل حکمرانوں کے بارے میں اور تغلقس کے بارے میں اور غزنمیوں کے بارے میں ستنا ہے اور لٹرلی میری یہ کیفیت ہوتی تھی اس زمانہ میں چار پانچ سال پہلے کی بات بتا رہا کہ مجھے یوں لگنا میں کسی آیاز کی فوج میں ہوتا ہوں یا میں جہانگیر کی ایک مطلب کے کسی لشکر مغلوں کو قریب دیکھا تو میری خواہش تھی کہ میں مغلوں کے لئے کچھ کر سکوں اور الحمدللہ لپاک نے مجھ سے یہ کام لیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں مغل حکمرانوں کی علم دوستی کہ ٹائٹل جیتا اور کوئی ٹائٹل موجود نہیں آئی کن بیٹ آن دیس کہ الحمدللہ مغل حکمرانوں کی علم دوستی مغلوں کو اس طرح رگیدہ ہوگا لیکن علمی سطح پر کسی نے اس طرح جاگزی نہیں کیا وہ بھی میرے فارسی فن کی وجہ سے ممکن ہو پا ہے جو اگر رب العزت کا کارنام ہے میرا کوئی کارنام سر آپ نے اب تک جتنے بھی کلام لکھے اس میں سب سے ادھا آپ کے دل کے قریب کلام کونس ہے وہ ذرا آپ سنائیے اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں ابھی یہاں پر آپ کے پاس حاضر بھی ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کلام میں سے منتخب کیا کروں کیا چھوڑوں اور کیا ڈالوں لیکن واقعتاً کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کلام کے جو بہت قریب ہوتے ہیں تو میں وہ ضرور سنانا چاہوں گا جیسے کہ ایک حصہ کلام کا اصلاح میں ایک بہتر شائر اور عطیب پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ زبان حاضر میں یعنی جس زبان میں وہ کلام کہہ رہا ہے اس کو کیا نئے الفاظ دیتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں ہندی سنسکریٹ سے آجائے کیے کہ کچھ لفظ الفاظ ٹریول کر دیں میری زبان کے اندر میری اردو شائری کی وجہ اس میں ایک کلام ہے جو آج کے دور کے اکاسی بھی ہے جگ سنسار زمانہ دنیا سب کا سب ہر جائی ہے جگ سنسار زمانہ دنیا سب کا سب ہر جائی ہے اس چیون کی ہر کٹیاں میں ہر انسان بیوپاری ہے اس چیون کی ہر کٹیاں میں ہر انسان بیوپاری ہے ایک میلے کو چھوڑ کے آئے ایک میلے میں جیتے ہیں ایک میلے کو چھوڑ کر آئے جیتے ہیں اس میلے کے ہر ٹھلے پر ہر انسان مداری ہے جتنا جی لو جتنا پھر لو جتنا جی کو بہلا لو جتنا پھر لو جتنا جی کو بہلا لو دھوکہ منڈی کی آرعد پر ہر موڑک تھنگواری ہے ہر موڑک تھنگواری ہے جی کا صاف یہاں پر پاگل یہ دیکھیں ایک عزت کی جی کا صاف یہاں پر پاگل من کا صاف دیوانہ ہے اس نگری کے ہر باس ہی کا کھیل ہی بس کلواری ہے کھیل ہی بس کلواری ہے آپ نے کلوار سنا ہوگا کھلواری میں نے دکھ کی پونجی جی میں رکھیوں دکھ کی پونجی جی میں رکھیوں دکھ نہ کسی کو بتلا ہو تھٹھے مار بجریہ اندر ہر بنیا تھٹماری ہے جیون دیس میں ہس کے ملیوں یہ ایک سیٹائر میں نے لگایا تنز لگایا ہس کے ملنا تو کوئی بڑی بات نہیں جیون دیس میں ہس کے ملیو ہستے ہستے مر جاؤ جیون دیس میں ہس کے ملیو ہستے ہستے مر جاؤ ہسنے والی اس دنیا میں ہر انسان ہساری ہے ہسنے والی اس دنیا میں ہر انسان ہساری ہے یہ لفظ آپ نے نہیں سناؤ گا ہنساری کریا کریا کوچا کوچا کوچھ کوچھ کر جانا یہ ترقیب دیکھیں ذرا کریا کریا کوچا کوچھ کوچھ کر جانا ستم کے مارے صفی جہاں میں ہر ایک فرد کلہاری ہے سر محبت پہ ہر شاعر بات کرتا ہے آپ نے بھی محبت پہ یقیناً کوئی نہ کوئی کلام لکھا ہوگا پہلے محبت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پھر کوئی کلام سنیں میں نہیں اگلے روز چونکہ فلبتی ہے میرے ساتھ کچھ سنسلے روحانیت کا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن باز اوقات کچھ کلام ایسا آتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرا کلام تو میرا کلام ہے ہی نہیں میرا کلام کہاں اب لہے سنبھالیں گے بے وکوف لوگ کہاں میرا کلام سنبھالیں گے یہ تو کلام میرا ہی نہیں کلام تو رب العزت کا ہے انسان کا کلام کوئی کلام نہیں ہوتا یہ سارے کلام اللہ کی عطاں ہیں یہ نکلسن سے لے کر اقبال سے لے کر فیض سے لے کر کسی بھی شخص کا یہ سب کے دیفنیٹلی اپنے اپنے بن گئے ہیں کہ یہ اقیم الامت کا ہے یہ غالب کا ہے لیکن در حقیقت یہ کلام کلامِ الہی ہے چونکہ رب العزت مخاطب ہو رہا ہے انسانوں سے مختلف روپوں میں تو محبت کی بات کر رہے ہیں آپ میں نے اگلے روز یہ بات اپنے دوست سے ملفوضات ہی کہوں گا کہیں کہ جس شخص نے دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا جس شخص نے محبت کا رنگ نہیں دیکھا مزید آسان کرتا جس شخص نے کبھی کسی انسان سے محبت نہیں کی وہ یہ مت کہے کہ اس نے اللہ سے محبت کی اچھا اچھا یہ ایک بڑی گہری بات جب تک آپ نے اس کے بنائے ہوئے نائب سے محبت نہیں کی جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تو سب سے پہلے تو آپ کو اس میڈیم سے محبت کرنی ہوگی اور ٹوٹنا ہوگا اور جب آپ ٹوٹیں گے یہ بھی بات غلط ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے انسان توڑا بھی اس لیے جاتا ہے کہ بعد میں اسے بنایا جائے یعنی پہلے اس کو توڑ دیا جاتا ہے پھر اسے بنایا جاتا ہے تو میرے خیال سے محبت نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی عمر کیا کہ پہلے اس نے مجھے توڑا پھر اس نے مجھے بنایا جیسے کہتے ہیں کہ مکان کو ایک بار ڈیمولش کر دو اور پھر نیتی رہتے ہیں ایک اچھا مکان تعمیر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرہ ہو تو میں محبت کی جانب جاؤں گا چونکہ یہ نوجوانوں کا بھی ایک نہایت ان کے دل کے قریب ہوتا ہے محبت میں ایک ایسے شخص کو جو بات آہارت ہو عفت کی تصویر ہو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا تھا میرے خیال کو پائے میرا حبیب بنے شاعر ہے تو شاعر چاہے گا کہ اس کے خیال کو کوئی پالے میرے خیال کو پائے میرا حبیب بنے وہ شخص میرے ہر ایک درد کا طبیب بنے یہ ممکن تو نہیں ہے تقریبا لیکن وہ شخص میرے ہر ایک درد کا طبیب بنے میرے کلام سے پہلے جو جان لے میری علی صاحب آپ کے نظر کر رہا ہوں میرے کلام سے پہلے جو جان لے میری اسے ہی حق ہے میری زیست کا نصیب بنے اسے ہی حق ہے میری زیست کا نصیب بنے جان لے مجھے جان لے میرا سکون بنے اور میرا سرور بنے میرا سکون بنے اور میرا سرور بنے محفل نور و مہ ناب کی ترقیب بنے محفل نور و محی نال کی ترغیب بنے عزل سے اس کی بصیرت ہو میری راہ نوما ذرا دیکھیں عزل سے میں چاہ رہا ہوں عزل سے اس کی بصیرت ہو میری راہ نوما میرے افکار تپیش جان کی تہذیب بنے تپیش جان کی تہذیب بنے اب یہ دیکھیں کہ میرے ذہن میں عفت کا کیا تصور ہے کہ میرا محبوب پاکیزہ ہو بس اس کے دامن عفت پہ کوئی داغ نہ ہو بس اس کے دامن عفت پہ کوئی داغ نہ ہو میری حیات کے ہر موڑ پر نجیب بنے میری حیات کے ہر موڑ پر نجیب بنے شریف رہے عدب سے اس کو ہو لپکا یہ بھی ایک گناہ عدب سے اس کو ہو لپکا کلم سے اس کا بھرم عدب سے اس کو ہو لپکا کلم سے اس کا بھرم سو چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ عدیب بنے سو چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ عدیب بنے دیکھیں موصوب خود ہی عدیب بنے میں کنج خلوت ہو تاریخ شب میں بھی اکثر اچھا میری شاعری میں آپ کو گلمسز ملیں گے پرشن پویٹری کے یہ حافظ شرازی کا بسیکلی جملہ ہے کنج خلوت اور تاریخ شب یہ میں اردو میں اتار لائے ہوں میں کنج خلوت اور تاریخ شب میں بھی اکثر دعا ہوں مانگتا جانم میری تقریب بنے جانم میری تقریب بنے تقریب بنا دیا صفی کی ذات کے بکھرے صفوں کو صورت دے صفی کی ذات کے صفوں کو صورت دے وہ میری ہم نفس جان جان انقریب بنے وہ میری ہم نفس ہے جان انقریب بنے کیا انداز ہے کیا حسن خیال ہے آپ نے تو کمال کر دی سر مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ شاعری میں انٹرسٹڈ ہیں اپنا کلام لکھتے بھی ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے وہ کس طرح پروپر پلیٹ فارم کو یوٹلائز کریں اپنے اوپر محنت کریں کیا وہ الفاظ کی ادائیگی کو بہتر بنائیں اپنے تلفز کو بہتر بنائیں یا یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے جس پہ ہو جائے وہ لکھتے تھا اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ بھی شاید اور یقیناً بلکہ ان نفوس کو چنے گا اور چن رہا ہے اور ضرور چنتا رہتا ہے جو نفوس بہرحال آوائل عمری سے بہت نوجوانی سے کسی کام کو فالو کر رہے ہیں ہم شاہ جی کی بات لے لیتے ہیں تو شاہ جی کی محنت کو کم از کم یہ ناچیز 22-24 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن کا سفر نہیں ہے ہمارے قاسم علی شاہ جی کا بھی تو وہ ایک ٹریول ہے جو ایک شخص کرتا ہے اگر آج کے دن ہو تو ایسے یکتم کوئی شخص روم was not built in a day or in a night تو the same is the case میں سمجھتا ہوں اردو کی بات ہم کر رہے ہیں تو جو شاعر بننا چاہتے ہیں وہ لفاظی اور لسانیات سے اگر دور ہوں گے تو شاعر بننا ناممکن ہے چونکہ صرف خیال کی بنیاد پر اس خیال کو انہوں نے انگریزی میں اتارنا یا فرانسیسی میں یا اردو میں اتارنا ہے تو اگر اردو میں اتارنا ہے تو نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اردو کی اساس سن سکرٹ سے ہے عربی سے یا فارسی سے ہے تو یہ تو جاننا ضرور ضروری ہوگا کہ اگر اترنا ہے تو لسانیات ضروری ہے اور میں ایک بات پلیٹ فارم ہے چکے پلیٹ فارم کی نسبت سے کہ میں نے بہت بڑے بڑے لیول پر جا کے دیکھا کہ لسانیات کا میں نے فکدان دیکھا لسانیات پر کام نہیں ہو رہا تو یہ بھی میں کہوں گا کہ نشاتِ ثانیام اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بسیکلی عربی کا زبان لفظ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کی فارمڈیشن کی جانب سے ایک ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے نشاتِ ثانیام یعنی لنگویسٹکس پر کوئی کام ہو نوٹ آباؤٹ انگریزی صرف میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اردو کو دوبارہ سے تو مجھے لگتا ہے ہماری زمین بہت زرخیز ہے جی یہاں پر بہت چائر پیدا ہو سکتا ہے اور بہت چائر پروڈیوز ہو سکتا ہے اور ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے زبانوں بیان میں ہمیں دوبارہ خطیب لانے کی ضرورت ہے زبردست خطیب پروڈیوز کریں زبردست مقرر پروڈیوز کریں زبردست عدیب نصر نگار اور شعرہ پروڈیوز کرنا چاہیے وہ یہی زمین کر سکتی ہے اور کوئی زمین اتنی زرخیز نہیں ہے پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں یہ جو یہ خطہ ہے یہ بہت زرخیز ہے تو ادھر دوبارہ بیج ڈالنے ہوں گے اور وہ یوریا خاد لسانیات کی لگانی ہوگی ملکل ہے سر میں آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے امید پہ بھی کافی لکھا ہے اور آپ اس چیز کے قائل بھی ہیں کہ لوگوں کو امید دینی چاہیے تو اس سلسلے میں آپ کا کوئی کلام ہے تو آپ وہ ضرور پیش کریں اگزیکلی کہ امید کیا ہے میرے نصدی بہت ہی صحیح آپ نے کہا تحریک ملی ہے مجھے یہ نظم ہے میری تحریک ملی ہے مجھے تحریک ملی ہے مجھ کو کمال عزیزت کی تعبیر ملی ہے مجھ کو کمال عزیزت کی تعبیر ملی ہے کوئی بھی شخص سر نحاں کو نہ پاسکا پوشیدہ راز کو نہ پاسکا کوئی یہاں رموز محبت نہ پاسکا سارے یہاں سراب کے پردوں میں گم ہوئے جلووں میں ایسے کھوئے کہ ہجروں میں گم ہوئے انسان اپنی اصل سے یوں دور ہو گیا انسان اپنی اصل سے یوں دور ہو گیا اپنی حقیقتوں سے بھی مفرور ہو گیا انسانیت کا عوج تو رازے دروں میں ہے انسانیت کی خوش تو اہد سکون میں ہے رندوں کی عارفانہ سی باتوں میں مل گئی مجھ کو حیات حجر کے ماروں میں مل گئی مجھ کو حیات حجر کے ماروں میں مل گئی اکدائے کائنات واسف علی واسف علی صاحب کے مزار اقدس پہ جانا اس کو میں مجسم کر دوں انسالت کو پھر بھی عجیب بات قرابوں سے مل گئی درویش کی کٹیا کے لحافوں سے مل گئی اس قدر مست ہوں کے سرے بام ملی ہے چھت پر مجھے مل گئی اس قدر مست ہوں کے سرے بام ملی ہے تحریک ملی ہے مجھے تحریک ملی ہے مجھ کو کمال عزیز کی تابیر لی بہت خوبصورت سر آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا محبت والا تعلق ہے ان کا کام ہے ان کی کتابیں ہیں ان کی تقریریں ہیں ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں فاؤنڈیشن ہیں ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے میں قاسم علی شاہ صاحب کو اپنے اہد کا ایک ایسا انسان دیکھتا ہوں جس شخص نے ایک ایک اینٹ کو خود لگایا ہے اور ایک ایک لہزے کو جیا ہے اور اس میں وہ جو سٹرگل اور تحریک ملی ہے مجھے تحریک وہ جد و جہد کا ایک استعارہ ہے ہمارے دیس میں ہمارے وطن عزیز میں کہ جب میں ہم کی جد و جہد کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں مثلا ایک ٹرائول کرتا ہے ایک ایسا لڑکا نوجوان کے طور پر جب ہم نے انہیں دیکھا گلچن راوی میں پہلے تو ان کے نام کا توتی بولنا شروع اور ایک اٹھانہ سال کا بچہ وہ لڑکا آپ کہہ لیں کہ وہ پورے گلچن راوی میں نام کا توتی بولنے لگ پڑا لیکن اس لڑکے نے وہاں رکت نہیں کی وہاں توقف نہیں کیا پوز نہیں لیا بلکہ وہ بڑھتا چلا گیا لڑکا اور اس لڑکے نے اپنا یہاں پر اگر کوٹ کروں تو ایک فلم بغیر نام لی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ تیری لڑائی ان سب سے بہت ہٹ کے اور الگ ہے سنتا جو کہ تیری لڑائی خود سے ہے کریکٹر کریں تو کاسیم علی شاہ صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ لڑائی ان کی کسی عدیب کسی دانشمند کسی انٹلیکچور کسی شخص کے ساتھ وہ نہیں لڑے یا وہ تو بندہ ہے ہی محبت بانٹنے والے ایک شخصیت ہیں لیکن وہ لڑیں وہ اپنی ذات سے لڑیں ذات سے لڑنا یہ ہے کہ ہر روز ارشاد ہے بڑے مشہور ایک شخصیت کا اسلام کی بڑی شخصیت ذہن میں ابھی نہیں آرہا لیکن وہ یہ ہے کہ مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد مومن کا استعارہ کاسیم علی شاہ صاحب ہر اعتبار سے مبلغ کی حیثیت میں انہیں آج کے دور میں وہ آج کے دور کے ایک ایسے بابا جی ہیں وہ اکثر بابا جی کا ایک کریکٹر بھی لے جاتے ہیں کہ وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ شفاق علی خان بابا جی یا واصف علی واصف صاحب سے متاثر ہے میں دیکھتا ہوں کہ کاسیم علی شاہ صاحب اب ایک لڑکا ایک شخص ایک نوجوان یا جوان شخص نہیں بلکہ عمروں سے بھی کہیں زیادہ ایک پاڑ کے ایک ایسے منزل پر چلا گیا ہے یہ انسان کہ یہ ایک اب ایک نا صرف اہدہ اہدساز شخصیت کے طور پر آپ دیکھیں گے بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک انکو زندگی دے عمر طویل عطا فرمائے ہم سب زندگی کے چالیس میں اور اکتالیس میں بہار دیکھ رہے ہیں کہ بارال اس دنیا سے لوگوں نے جانا ہے ہم سب نے جانا ہے انشاءاللہ عمر طویل اللہ پاک انکو فرمائے لیکن یہ لوگ اب نا اہدوں پر محیط ہو گئے بلکہ یعنی ایک صدی بعد بھی آپ کو ایک قاسیم علی شاہ کی تصویر موجود ملے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یار کیا شخص تھا ایک وقت آرام کا نہیں تھا ایک پیر امان میں تھا تو ایک پیر کراچی کے پاکستان کے شہر کراچی میں تھا and why he was in a state of حرکت میں تھا ایک مندہ why چکے یہ آپ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کو چل لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو یہ منتخب شدار وہاں ہیں جنہیں چل لیا گیا ہے اور یہ تو لوگ سمجھے ہیں نا کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا یہ ایک نارہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کا شعبہ دے دیا گیا اور یہ بغیر داڑی کے مبلد لوگ ہیں جیسے ہمارے اللہمہ اکبال علیہ رحمہ مفقر پاکستان ہوئے داڑی نہیں تھی بظاہر جہرے پہ محمد علی جناہ صاحب قائد عظم ہمارے داڑی لیکن یہ لوگ واقعہ پاکستان کے لیے ایک حصان عظیم ہیں ربک کائنات کی طرف سے بہت بہت شکریہ سید زشان صاحب آپ کے وقت کا آپ کی تشریف آوری کا آپ نے اپنی باتوں سے اپنے اشار سے ہمیں مستفید کیا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ شائری سے شگف رکھتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ